ہلو فرینڈ نمستے تو آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو آپ ابھی کہا ہمارے چینل پر شاگت ہے نمستے تو دیکھ فکتے ہیں کہ میں نے تیل ڈال دی تیل اچھے پہ گرم ہو چکا تھا اس کے اندر میتھی دانا ڈال دی ہوں تو آپ لوگ بتائیے آپ لوگ میری ویڈیو کہاں پہ دیکھتے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد میں لائک کر دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو تو دیکھ فکتے ہیں تیل گرم ہو چکا تھا اس کے اندر میں میتھی دانا تھو اس کے بعد پیاج ڈالوں گی میں نے دو پیاج کاٹ لی تھی بارک کر کے اس کے بعد میں حریمیت یہ دونے چیزیں ڈال کے آج کل پیاج کچھ ہی آنے لگی تو اسے بھننے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور اگر مطلب تھوڑا فرنمک ہلکا فر ڈالنے چھوٹکی بھر تو جلدی بھن جاتا ہے اس لیے میں جب بھی مطلب پیاج بہت آج کل کچھ ہی ہے فمجھ لیجئے پیاج پیاج میں ہی زیادہ سمیں لگتا ہے بھننے میں تو دیکھ فکتے ہیں آپ فک کہ میں نے پیاج امیچ ڈال دی لے کے بھی کہیں سے کہیں نہیں ہونا ہے ابھی یہ ڈالی ہوں اور ادھر میں چائے بنا رہی ہوں اور تھنڈ بہت زیادہ ہے تھنڈ پہ تو حالت خراب ہے تو دیکھ فکتے ہیں آپ لوگ کہ ادھر میں سبجی بناؤں گی اور چائے بنا رہی ہوں تو آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کہیں ہیں آپ لوگ کہاں پہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو فب پہلے میرے اگر نئے ہیں تو سسکرائب کر دیجئے اگر ویڈیو پہلے پہ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو لائک کر دیجئے اور ڈھیج جارہ تیار اور سپورٹ دیجئے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ تھنڈ بہت زیادہ ہے کافی تھنڈ تو کم ہونے گنام نہیں لے رہا ہے تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے میری روج کی ویڈیو کیسی لگتی ہے آج کی تو خیرہ بھی بتائی رہی ہوں دکھائی رہی ہوں آپ کی ویڈیو آج کی اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ چائے بنا رہی ہوں کہ بہت زیادہ تھنڈ ہے تو کام کرتے کرتے بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا چائے پیتی رہوں کام کرتی رہوں تو ادھر میں سبجی چھوکنے کی فاری تیاری کر لی ہوں سبجی بجی کار پیٹ کے رکھ لی ہوں تو ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ آپ جا کے پیاج میرا بھونا ہے ہلکا براؤن ہوا ہے تو زیادہ جلانہ نہیں ہوتا ہے پیاج کیونکہ کچھ پیاج ہے اس میں ایسے بھی نہیں زیادہ کچھ ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے دو ٹماٹر کاٹ کے رکھی تھی میں نے ٹماٹر بھی اس کے اندر ڈال دی اب اس میں مسالہ کیا کیا ڈالوں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ سوادن فان نمک ڈالنا ہے نمک کم ہو جائے لیکن زیادہ نہ ہو کیونکہ ہمارے کمی نمک کم ہی کھاتے ہیں سب لوگ اس کے بعد میں لائل میچ پاوڈر تھوڑا فر ڈالوں گی لائل میچ پاوڈر ڈیر ڈیر کے ڈالنا ہوتا ہے آج کل کیونکہ پاپا جی کی وجہ سے پاپا جی کم کھاتے ہیں اس کے بعد میں آدھا چمچ ہلتی پاوڈر آدھا چمچ گرم مسالہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے اچھی طرح سے ملاؤں گی اور ملا کہ اس کے بعد میں پلیٹ پہ یا اس کے کوکر کے ڈھکن پہ ڈھک دوں گی تو میں پلیٹ پہ ڈھک رہی ہوں اور ادھر میرا چائے بھی بن دہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ بچوں کو یہ آج کل مطلب اسکول میں پری بوڑ چلنا ہے تو اس کے وجہ سے کسی دن اسکول ہوتا ہے کسی دن چھٹی ہوتی ہے اب آج کل اسکول تو نو بجے کا ہو گیا تو بچے گھر پہ لیٹ جاتے ہیں تو کام بھی لیٹ ہی نہیں پڑتا ہے پہلے جلدی جاتے تھے تو تھوڑا جلدی سا ہو جاتا تھا کام اب تو گھر پہ نکلتے نکلتے ہی آٹھ بجا دیتے ہیں کیونکہ بس والے بھی آتے ہیں آٹھ بج کے پندرہ منٹ بیس منٹ پہ تو آپ سب بتائیے گا آپ سب کی بچوں کا کتنا ٹائم ہے اسکول کا کیا ٹائم ہے کیونکہ ہم میرے بچوں کا تو ہو گیا ہے نو بجے کا اسکول ابھی تو ان کا پری بوڑ چلنا ہے لڑکی کا اور اس کا دپان فو کا ٹیسٹ ہو رہا ہے تو اسی لیے تھوڑا ایک دن کی مطلب ان کا گیپ کر دیتے ہیں ایک دن جاتے ہیں ایک دن چھٹی ہو جاتی ہے اور ادھر میرا مفالہ اچھے سے سبجی کا پک رہا ہے ادھر میں سبجی کاٹ کے رکھ رکھی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ کھانا بنا رہی ہوں تو کھانے میں کیا بناوں گی کیا کھائیں گے کیا لے کے جائیں گے وہ آپ آپ کو دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں تو آپ لوگ ففے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے دہر سارا پیار دیجئے گا جیسے کہ ہر دن کبھی جلدی کبھی لیے ٹائفہ ہی ہو جاتا ہے ویڈیو میں لیکن ہر دن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو ویڈیو کیا لگتی ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیے گا ادھر میں نے آٹا نکال کے رکھ لیا آٹا بھی گوتھوں گی کیونکہ فوج رہی ہوں کی علاج پوری بنا لیتی ہوں تو فوج رہی ہوں پوری سبجی بنا دوں ٹھنڈ وہ ہوتا ہے پھر بدل بدل کے کھانا بناونا تو کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے اور بنانے میں بھی اچھا لگتا ہے تو دیکھ وقت ہے جیسے میں نے بتایا تھا جب میں آلو کارتی ہوں تو پانی میں ایک مطلب دھول کے اس کے بعد میں تھوڑا پھر پانی کر کے رکھ دیتی ہوں تو آلو کالا نہیں پڑتا ہے ایسے ہی رہتا ہے بلکل تاجہ فر بنا ہوا تو میں نے آلو جب بھی کارتی ہوں تو اسی طرح سے کار کے رکھ دیتی ہوں اسے تھوڑے دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی جب تک یہ مفالے میں فاتھی فاتھ آلو بھی بھونے گا فبجی بھی اور ادھر مٹر اور گازر یہ دونوں بھی ڈال دے رہی ہوں تو آلو مٹر گازر کی سبجی بنا رہی ہوں اس کے فاتھ بناوں گی پوری گرم گرم انہیں آفیس بھی جانا ہے تو انہیں لے جانے کے لیے بھی رکھوں گی اور ادھر فبکو کھانے کے لیے بھی دوں گی تھوڑا فا چاول بنا لوں گی کیونکہ چاول کے بینہ تو کام ہی نہیں چلتا تو دیکھ فکتے ہیں میں مفال اچھے سے بھون لیتی ہوں اس کے بعد میں سبجی بھی تھوڑی دیر کے لیے بھونتی ہوں کیونکہ جب فبجی اچھے سے بھونی رہتی ہے تو کھانے میں سواد اچھا آتا ہے تو آپ لوگ دیکھ فکتے ہیں کہ تھوڑا فا پانی ڈال کے اس کے بعد میں نے بند کر دی کیونکہ افیس زیادہ دیر نہیں مطلب دو فیٹی فیسے بھی کمی رہے گا تب بھی ہو جائے گا کیونکہ آج کل مٹر تاجہ بلکل رہتا ہے تو زیادہ فمیں نہیں لگتا ہے تو دیکھ فکتے ہیں فبجی بن کے تیار ہو چکی ہے دکھا رہی ہوں آپ کو کہ کیفی بنی ہے میری فبجی آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیے گا آلو مٹر گاجت کی سبجی ہے ادھر دودھ والے بھائی دودھ دے گئے دودھ بھی گرم کر دی ہوں فات کے فات میں ادھر پوڑی بھی بیل لیں پوڑی بیل کے رکھ لی ہوں جتنا انہیں بھی کھانا ہوں لے کے جانا ہے اور ادھر میں کڑا ہی رکھوں گی تو سبجی کا کوکر ادھر کرتی ہوں ان کے لئے فبجی نکال دیں جب تک فبجی ٹھنڈی ہو رہی ہے تھوڑا فدھنیا پتہ ڈال دیتی ہوں اچھے سے ملا کے اس کے بعد میں بند کر کے ہٹا دوں گے ادھر رکھ دوں گے اس طرف رکھوں گے میں کڑا ہی کڑا ہی رکھنے کے بعد میں تیل ڈالوں گے اس کے بعد تلوں گے پوڑی تو میں جیفے کہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ پوڑی مطلب لیے بنا رہی ہوں کیونکہ دیپان فکو بہت پفند ہے ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے کوئی پوڑی سے کفی کو دککت ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو بھی بنا ہو پیار سے کھاتے ہوں میں سوک سے بناتی بھی ہوں کھانا بناتے رہے ہمیں فکوف رہنا چاہیے میں ہمیں فہے یہ بات بتاتی ہوں کھانا جتنا کھوس ہو کے آپ بنائیں گے اتنا اچھا اتنا ریشتی شواد آئے گا اس میں تو دیکھ فکتے ہیں آپ میری ہر ایک پوڑی پھولی پھولی سی ہے اچھا لگ رہا ہے تو آپ لوگ بھی آئیے اور کھائیے بتائیے گا کہ آج کا میرا یہ ویڈیو کیسا لگ رہا ہے آپ آپ کو پہلے انہیں آؤ بھی جانا ہے تو پہلے انہیں دے رہی ہوں کھانے کے لیے کیونکہ ابھی اتنے جلدی کوئی کھائے گا نہیں کیونکہ پاپا جو ہی لیے اٹھی کھاتے ہیں کھانا تھوڑا بچے کھاتے ہیں انہیں کے فاتھ کہتے ہیں میں بھی کھا لوں گا پھولی بیل کے ایک فاتھ رکھ لی تھی دس بارہ اس کے بعد میں ایک ایک کر کے اپنا ڈال دے رہی ہوں اچھے سے پھول لہا ہے کتنا بڑھیاں بن رہا چھوٹا چھوٹا تو اسی طرح پہ کام میں بٹانا ہوتا ہے کیونکہ جب جو جاتا ہے تو پھولی سبجی بنا کے رکھ لی ہوں اس کے بعد میں آدمان میں بچار ہی آئے کلاب پوری سبجی چاول کر کے انہیں آفیس کے لیے دے دوں لے کے چلے جائیں گے کھا بھی لیں گے لیکن ہاں یہ ہے کہ ہم روٹی میں جب گھی لگا کے دیتے ہیں آفیس کے لیے تو روٹی ایک دوسرے میں چپک جاتا ہے گھی تھنڈے ہوتے ہی نا روٹی ایک دوسرے میں چپک مطلب اوپر سے نکلنے لگتا ہے جو روٹی پھولی رہتی ہے اس کے چھل کے اوپر سے اترنے لگتے ہیں تو تھوڑا وہ لگتا ہے کہ پورے دن انسان کام کرے پھر کھائے تو ایسے میں مطلب ملے تو کیا کریں یہی گھر پہ تو تاجہ کھانا ملی جاتا ہے لیکن جو آفیس لے کر جاتے ہیں اسے دو چار گھنٹے بعد کھاتے ہیں تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا اس لئے کھانے کے لئے بھی گرم گرم پوری دوں گی اور لے جانے کے لئے بھی رکھوں گی تو آپ کو میری ویڈیو کیا فی لگتی ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا دھیر شارہ پیار دیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگ میری ویڈیو کہاں سے دیکھتے ہیں سبجی نکال دی تھی پلیٹ میں سبجی ڈھنڈی ہو گئی اچھے سے اس کے بعد میں ادھر کھانا دوں گی ادھر فلاد ہے مطلب فبجی پوری اور سلاد تینوں چیزیں دوں گی چاول نہیں دوں گی اتنے ٹائم کھانے میں کیونکہ چاول نہیں کھائیں گے وہ تو اس لئے رکھ دوں گی ٹپن میں لے جانے کے لئے اور ادھر میں کھانا لے جا کے دے آئین ہے اب ادھر بناوں گی اور بھی پوری کیونکہ لے جانے کے لئے بھی دینا ہے تو آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے آپ لوگ بتائیے گا اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں کتنا فارا پوری بنا کے رکھ لئے ہوں اس میں تھوڑا فا بچا کے رکھوں گے دیپان فوق کے لئے کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے تو ابھی ترنتی کا بنانے لگ جاؤ تو اس لئے پہلے ان کا میں ٹپن رکھ رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو بھی دوں گی کھانے کے لئے جب مانگے گا رکھ دوں گی ہاں مطلب ہر ہفتے بدلتا رہتا ہے تو آپ کو بتائی رکھی ہوں کب ان کی نائٹ ہوتی ہے کب ان کی موننگ ہوتی ہے اسی ٹائم سے کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی تب پوری دن لگی رہتی ہوں کیونکہ دن بھی چھوٹا ہوتا ہے تو صبح نہ آفتہ پھر دوپہر کا لنچ اس کے بعد میں ادھر کا دینر کا تیاری مطلب فارا کرنا ہی رہتا ہے تو اسی میں ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ اپنے لئے اور پھر دیکھ سکتے ہیں دن بھی چھوٹا ہونے لگا اور کام دنیا بھر کا رہتا ہے اس لئے دیکھ سکتے ہیں اپ لوگ میں ان کا رکھ رہی ہوں ٹائم میں اس کے بعد میں ادھر دو چار بچا دی ہوں دی پانسو کے لئے کیونکہ اگر ابھی مانگے گا تو اٹھا کر دوں گی نہیں تو پھر دوں گی بنا دوں گی گرم گرم پوری جب بابا جی کھائیں گے ان کے ساتھ کھا لے گا اس کے بعد میں ادھر دیکھ سکتے ہیں پیکنگ کر رہی ہوں اس کے بعد میں ادھر رکھوں گی نیچے والے جو ٹپنویف میں رکھ دوں گی اچار جو بھی ہوتا مطلب ایف ای کر کے دیتی ہوں چاول ہے تو وہ بھی تھوڑا فرق دوں گی تو آپ کو میرا بلوگ ویڈیو کیسا لگتا ہے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا دھیر سارا پیار دیجئے گا سپورٹ کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنا تاکہ میں جو بھی ویڈیو بلوگ بناتا ہوں آپ کو صحیح دل پہ دھنی بات کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے اتنا پفند کیا اتنا اچھا پیار دیا اتنا فپورٹ کیا اسی طرح سے آگے بھی میرا فپورٹ کرتے رہنا پیار دیتے رہنا تاکہ جو بھی ویڈیو بلوگ ہو سکے میں آپ تک پہنچا سکوں آپ کو دیکھنے کو ملے تو اسی طرح سے ہم میں ہر دن ایک نئی ویڈیو نئی بلوگ لاتی رہوں گی آپ کے بیچ میں اور ہر پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جو بھی بنتا ہے ویڈیو میں وہ آپ تک پہنچاتی ہوں تو اس ٹائم تھوڑا بیستہ چل رہا ہے کام زیادہ ہو جا رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں جب بھی تائم مل جاتا ہے میں دیکھ لیجئے آپ لوگ ویڈیو پہنچاتی ہوں تو آپ لوگوں کا میرا ویڈیو بلوگ کیسے لگا آپ لوگ جرور کمنٹ کر کے بتائیے نمستے بائی بائی